ہماری گیس بلکل فتم ہو چکی ہے ہماری یہ روٹی بھی کچھی کچھی بنی ہے دیکھئے آپ نے گیس فتم ہو چکی ہے ایک روٹی پہلے بنی ہے ہمارا کھا جا کے دو روٹیاں پہلے بنی گئی تھی ایک یہ ہے میں نے کہا بچوں کے لیے بنا دوں گیس ختم ہو چکی ہے شکر ہے ہماری سہری بن گئی ہے میں پرانی اگر پرونی میں ہوتی ہماری کسی کو بھی کال کرتی یہ سولی سہری آ جاتی چاہتے ہیں چار منٹ باقی ہے سہری کرنے یہ پہلے بنتے ہیں شکر ہے ہماری سہری بن گئی گیس ختم ہوئی ہے آج اگر سالے آپ بھی کر لو بیٹا سہری کر لی ہے ازانے دیکھیں اب آ رہی ہیں اب ہم نواز پڑھنی ہے اور پھر تھوڑا سر ریسٹ کرنا ہے میں نے کہا سالے آپ نے کہا یہ ٹیبلیں ساپ کر لو کیونکہ یہی بیٹھ کرنا ہم لوگ سہری کرتے ہیں افتار ہی تو ہماری بہار ہوتی ہے وہ آپ نے دیکھی توبہ کی ابھی ڈھوپ ختم نہیں ہوئی تھی میں نے کہا بھئی ہمارے یہاں سے اٹھ جا بس توبہ سالے آپ اور میں ہم روزہ رکھتے ہیں چھوٹے بچے ابھی ان کو نہیں رکھ پاتی اب تو خیر بہت ہی زیادہ گرمی کے روزے جانا وہ شروع ہو چکے ہیں پہلے پندھرہ روزے تو ہمارے پاکستان میں بہت ہی تھنڈے گزرے ہیں تو آج پھر اب ذرا سوتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے پھر ملیں گے ٹھیک ہے تو یہاں جو ہے مورننگ ہو چکی ہے میں بھی ویڈیو کی ایڈیٹنگ کر رہی تھی یہ دیکھیں صبح ہو چکی ہے اور گیس ختم ہو چکا تھا ان کے لیے روٹی جانا وہ نہیں بچی تھی سو یہ کیا کر رہے ہیں ڈبروٹی کھا رہے ہیں تینوں کے لیے میں نے ڈبروٹی منگوائی ہے دودھ کے ساتھ وہ کھا رہے ہیں گیس تھوڑا لیٹ آئے گا سرندر ہوتا ہے نا ہمارا تو یہ حمزہ آپ نے کھا لی ڈبروٹی اپنی ڈودھ کے لیے ڈھا لیا وہ ابھی نہ کھانا سکول جا کر کھانا ٹھیک ہے نا ہمارے پیابوں میں لے نہیں آئی کلبوں لے نہیں آئی تھی ہمارے پیابوں میں لے نہیں آئی کلبوں سے اُنہ آپ کو لینے آئی تھی بابا ہم ساڑا لینے آئی تھی اس کو مجھے مزاہر ہے نا اُنہ میں آگے بڑھے تھے ہنی اور پیچھے صحیح صحیح چلو یہ لوگ ان کو سکول بھیجتے ہیں ہم تھوڑی دیر سو جاتے ہیں پھر آپ سے ملاقات کریں اچھا جی ہم میں اٹھ چکی ہوں لی میں لیٹ سوئی ہوں تو اب بھی تقریباً میں ساڑھے دس بجے اٹھی ہوں تو شویب بھی اٹھے ہوں ان کا ناشتہ بنانا ہے لیکن سلنڈر ختم ہے تو سلنڈر آئے گا تو ہی ناشتہ بنے گا ابھی تو یہ موبائل میں مصروف ہیں اور ایک اور کام بھی کرنا ہے کہ سالحہ کی رول نمبر سلپ آنی ہے وہ بھی یہ لینے جائیں گے اور اس کے بعد ہی یہ ناشتہ کریں گے اور میں بھی آپ کو پھر ملوں گی کچن میں شویب کا ناشتہ بناتے وقت نا کائم ہو چکا ہے جی یہ دیکھیں ہم اس لئے کچن میں گھس رہے تھے کہ سوا گیارہ ہو گئی ہے اور ساڑھے گیارہ ہم نے پڑھانے جانا ہے شویب کریں سلنڈر والے کو کال اور مسارا چوکی ہے ہم بخشہ ڈیتے ہیں چکے ٹھیک اچھے چکے چھے اچھے ہے اچھے ہ ہمیں جین سے سلطہ سے ملتب ہوں سلطہ جائے اچھے چلو ٹھیک 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 علیہو کیا کہتے ہیں گھنٹے بعد گھنٹے بعد اوہیں دکانوں کو مندے ملے کے باعت دوسرہ دوکانوں کو ملتے ہوں در ہائے جالاتے ہیں گھنٹے بعد ہمارا دل نہیں کرتا ہے نا کہ ہم پڑھانے جائیں روزہ رکھ کر ساڑھے گیارہ بجے سے لے کر شام کو نون سٹاپ چھے بجے تک ہم نے جو پڑھانا ہوتا ہے رکھ شاہ ہمارا جو ہے وہ آ چکا ہے اب ہم چلتے ہیں جی پڑھانے دھوپ آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر تیز ہے بلکل سر پر سورج ہے اور تفیش ہے نا آج ہمارے ٹیوشن کا یہ حساب کتاب ہوتا ہے کہ پہلے ہم ان خواتین میرے پاس جو خواتین پڑھتی ہیں وہ گھری ہوتی ہیں ان کو پڑھاتی ہوں تقریبا چار ٹیوشن ہے میرے پاس ایسے جو گھر میں خواتین ہوتی ہیں نا تب تک تقریبا ساڑھے بارہ چھٹی ہو جاتی ہے ایک بجے تک بچے آتے میں تقریبا ڈیڑھ گھنٹا جو نا چار ٹیوشن پڑھا لیتی ہوں اس کے بعد جو ہیں نا پھر سکول والے بچوں کو پڑھاتی ہوں یہاں سٹوڈنٹ میں وہ ڈراب کر رہے ہیں مجھے اور کالونی تو یہ ہی ہے لیکن تھوڑا سا نہ سفر ہے تو ان کی گاڑی کھڑی بھی تھی ٹرائیور بھی تھا انہوں نے مجھے کہا ہے کہ روزہ بہت زیادہ سخت ہے اور آئیے ہم آپ کو ڈراب کر دیتے ہیں تو یہاں ٹائم ہو رہا ہے جی چار بننے میں سے دس منٹ پڑے ہیں اور ادھر گندم کی کٹائی ہو رہی ہے یہاں بچے وہ جیسے ایک فیملی کاٹتی ہے نا آپ کو زوم کر کے دکھاتے ہوں پوری فیملی جانا وہ گندم کاٹ رہی ہے تو بس یہ ہے کہ ان کے سال کے جو ہیں وہ دانے ہو جائیں گے گندم ہو جائے گی تو پوری فیملی لگی رہی میں زوم کرتی ہوں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو جانا وہ نظر آئے تو یہاں بہت دور بیٹھے ہیں نا یہ لوگ یہاں دیکھیں گے دیکھیں ہیں جی یہ گندم کاٹ رہے ہیں یہاں سے سارے انہوں نے کاٹ کے رکھ لیے تو ہمارا نکشے والا بھی گندم کاٹنے گیا ہے وہے نا شویب کو ہم نے کی ایک آل وہ پہنچ رہے ہیں اور ہاں نے کہا آپ آہستہ آہستہ چل کے آؤ روزہ آج بہت ہی زیادہ سخت ہے وہ پہنچنے والے ہیں تو آپ کو دیکھاتے ہیں کہاں تک وہ پہنچ رہے ہیں اگر ایک انکشان آنا تو وہاں آئی ہوں اس گلی کا سیج کو لے ہیں یہاں سے نا یہ وہ ڈاکٹرز کالونی ہے کالونی نہیں ہے مطلب ایسے یہاں سارے زیادہ تر ڈاکٹر ہی رہتے ہیں نا یہ بھی کسی ڈاکٹر کا گھر ہے آگے جو کوٹھی ہے وہ بھی کسی ڈاکٹر کے جہاں سے ہم پڑھا کہا رہے ہیں وہ ڈاکٹر ہی ہے تو اسی لئے میں اس کالونی کو کہتی ہوں ڈاکٹر کالونی نا موٹرل دے سامنے گلی ہے وہ ڈاکٹر ہتی ایک دخارت آگو تھی میں دے نا ایمپلائز موڑو پہلی پہلی گلی ہے یہاں بھی کسی انہیں مجھے ٹیوشن کو بتائے اور بہت دنوں سے وہ فورس کر رہے تھے کہ آپ ہمارے گھر میں آتی ہیں تو ساتھ ہی ایک ٹیوشن ہے آپ ان کو بھی پڑھا لیں تو شویب کا بار بار کال آ رہی ہے اور ان کو گلی کا پتہ نہیں لگ رہا بلکل ساتھ ہی میں ہوں تو سمجھ نہیں رہے نا کہ میں کہاں ہوں بتا بھی رہی ہوں کہ جس گلی میں آپ پتہ نہیں میں صحیح بتا رہی ہوں یا وہ صحیح ہے انہی گلیوں میں ہوں لیکن ان کو سمجھ نہیں نا آ رہی ہی ہیلو تو مل گئے تھے لیکن یہ غصہ میرے اوپر کر رہے تھے کہ آپ جانا راستہ سے ہی نہیں بتا رہی تھے تو اب یہاں انہوں نے مجھے کھڑا کیا اور سامنے میں کوئی پیاز والا تھا سستے پیاز بیج رہا تھا وہ لینے گئے سورج جو ہے نا وہ یہ دیکھیں غروب ہو رہا ہے اور تقریبا ٹائم ہو رہا ہے چھے بجنے میں سے چھے بج کر دس منٹ ہو چکے ہیں تو یہاں میں کھڑی ہوں پیچھے آپ ٹرافک دیکھ سکتا ہوں فائنلی ہم پہنٹ کے کے ہیں جی گھر کیوں رو اپنے رہی ہے اپنے رہی ہے کیوں رو اپنے رہی ہے اپنے رہی ہے گھر اپنے رہی ہے رونے والی کونسی بات ہے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں افطاری میں بچوں نے کیا کیا کر لیا ہے فروٹ یہاں شویب کاٹ رہے ہیں یہاں بیسن میں بنا رہی ہیں آلو وغیرہ بچوں نے کاٹ لیا تھے اور کڑھائی رکھ رہے ہیں اس کے اندر گھی تب تک گرم ہوتا ہے ساتھ میں ہم فرائی پین رکھیں گے جو سموسوں کے لیے ہوگا جس میں سموسے بنائیں گے بیسن میں نے یہ دیکھیں خود ہی سارا گھول لیا ہے پیاز اور آلو جو سالے نے کاٹے ہوئے تھے یہاں سموسوں کے لیے ہو رہے ہیں تو تھوڑا سا گھی ہم ایڈ کر رہے ہیں فرائی پین میں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے یہاں پکوڑے بنائیں گے اور یہاں سموسے تو دونوں کام ہی ساتھ ساتھ ہوتے رہیں گے صرف دس منٹ پڑے ہیں اس میں ہم نمک مرچ اور تھوڑا سا ہم نے دھنیا شامل کیے ہلکا سا زیرہ شامل کیے اور اس کو جو ہے نا اچھے سے میش کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم سموسوں کی کریں گے بھرائی تھوڑا سا سبز مرچیں بھی ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی پکوڑے بھی ہمارے یہاں بن رہے ہیں تو یہ سموسے خود ہی سارے میں بناتی ہوتی ہوں کیونکہ بزار کے سموسے ہمیشہ جب بھی کھائیں تو بچوں کے جوانا پیٹ خراب ہو جاتے ہیں تو بہتر ہے ہم اپنے گھر کے ہی بانا آلیں اس کے بعد سارے ہی ہمارے افطاری کے کام میں لگے ہوتے ہیں بچے بھی شویب بھی اور میں بھی کیونکہ ٹائم بہت شورٹ ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے میں گھر ہوتی نہیں ہوں پڑھائی پر ہوتی ہوں کچھ کام جو ہے بچے کر کے رکھتے ہیں اور کچھ جو ہے نا میرے کرنے والا جوتا ہے وہ میں خود ہی کر لیتی ہوں تو یہاں دیکھیں آپ سموسے بھی بن رہے ہیں اور پکوڑے بھی جو ہے ساتھ ساتھ ہمارے بن رہے ہیں اور ایک کام جو ہے وہ شویب کر رہے ہیں وہ کون سا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی فروٹ چارٹ بنانا فروٹ چارٹ یہ بناتے ہیں اور آج کل تو چٹنی بھی یہودی بنا رہے ہیں پانی یہاں بن چکا ہے بلنگو والا اور میری تو اب بس ہو چکی ہے سارے یہاں آ چکے ہیں یہ دیکھیں بچے اپنے پسند کی ساری چیزیں لے رہے ہیں جس کا روزہ نہیں تھا وہ تو خیر کھانا سٹارٹ ہو چکا ہے ہمارا بھی روزہ کھلنے والا ہے یہاں سارے افتاری کر رہے ہیں اور شویب ایک جوک سنا رہے ہیں کیا کیا ہے گیس نہیں تھا نا آج گیس نہیں تھا نا ان چوڑنے روٹے کھانے دی سالن تھا تھا تھنڈا میں نے اٹھا دیا پر آگیا ہے اوپر فاملے سورج تھا اوہ فانٹاسٹک گڑا ہوں ہے کہتا آپ کو یہ کھانے تکھانا کیا کھا رہی ہو کھوڑا اور کیا کھا رہی ہے اکوڑا کھا رہی ہے اچھا کھا رہی ہے ہانی کیا کھا رہی ہے پکوڑا کھا رہی ہے آپ کیا کھا رہی ہو اکٹ ہمزہ یہاں کھلنا شروع ہو گیا ہے حضم کر رہا ہے اپنا کھانا اور اور مغرب کی ازان ہو چکی ہے ہم جلدی افتاری کر لیا ہے اب جان میں جان آئیے سارے برتن خالی ہو چکے صرف کیا بچا ہوئے فروٹ چاٹ بچی ہوئے جو سارے تھوڑی تھوڑی کھا رہے ہیں اور یہاں پانی بھی تھوڑا سا بچا ہوئے ہمزہ بری بات ہوتی ہے تائم ہو چکا ہے جی سارے ساتھ کا اور میں نے برخہ پہنا ہوئے مجھے چھوڑنے جا رہے ہیں تو یہاں ہم گا رہے ہیں پڑھانے اور جب آئیں گے ایک ٹیوشن ہم نے پڑھا لیا تھا ٹائم ہو چکا سب آٹھ کا اور یہاں دوسری ٹیوشن ہم آئے ہوں اپنے سٹوڈنٹ کو ہم پڑھا چکے ہیں اور یہاں ویٹ کر رہے ہیں جی شویب کا کہ انہوں نے آنے لینے آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم تقریباً ساڑھے آٹھ پاری ہوں ہیں اب میں نے ان کو کھانا کیا ہے نے جب آج آپ نے ہیں میں نے کھلا ہے پتا ہے کہ میں ڈیویو Operation ہمارے پاس آ چکا ہے ہمارے پیسے دیں گے اس کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں چلیں جی انجرائے کرتے ہیں ہم نے ویسے چکن مگوایا تھا کیونکہ میرے بچے چکن شوک سے کھاتے ہیں یہاں ہم سالڈ ڈالتے ہیں یہ دیکھیں بیپ ہے یا مٹن ہے آپ کیا لگ رہے ہیں مٹن کھانا چلیں جی پیسے دیں گے ہاں 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 ہم کھاتے ہیں کھانا اور پھر آپ سے ملتے ہیں کھانا کھا لیے اور اب تصویہ ہاتھ میں لیے کیونکہ آج ہے عبادت کی رات اور بچے بھی سارے اور ہم سب تصویہ پڑھ رہے ہیں شویب کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو میرے دعا کریں کل ہمیں کہہ رہے تھے کہ ان کو بس ویڈیو بند کر تو کوئی ویوز نہیں آ رہے ہیں اب ہم سے ہی دعا کر رہے ہیں تو میرے ویورز کے بازنہ آٹھ نو اگزیکٹ ویڈیو چلی جائے لیکن کیا کھاری ہی نہیں چھوٹے 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 تو اب ایک اور بھی آپ کو بتاتی چھوٹے چھوٹے گرمی اتنی زیادہ ہو جگے کہ اگر سونا نہیں آتا اور ایسی شویب نے ابھی لگایا لیکن بل بہت زیادہ آئیں گے جس کے در سے ہم ایسی چلائیں گے اگر بہینے جب بہت زیادہ شدت کی گریم برداشت سے باہر ہوگے اور ایک اور بات انشاءاللہ میں اپنے گھر میں پورا سسٹم جانا پلیٹوں کا کروا ہوں گے پھر ہر کمرے میں ایسی ہوگا جیسے مرضی بجھری ہماری اور جو فیروں میں کوئی پروا نہیں گا پھر یہ فریج بھی میرا چلے گا یہ فریج بھی چلے گا کیونکہ سارا سسٹم جانا میرا ہوگا آئیے چلتے ہیں ہم کچن میں آپ بھی ہمارے ساتھ کی سیکریٹ کیس میں نے آج کے فیشن کا لینا ہے ابھی ہم اس کے اندر اپنا یہ رکھنا ہے ہم نے ان کو ضائع نہیں کرنا یہ ہماری مجھ گئے آپ کو کہتا ہے یہ کاری ہمیں مونہ اجوبا ہے دنیا کا سب سے بڑا جوبا سچی دیکھیں دیکھیں آج جنوے چھوٹی ہوتی تھی میری امی میری ویڈیو دیکھتی میری امی مجھے گا شکر پڑھنے آئی تو بابا کے کام چاک کرو گیس ختم تھی سالن دھوپ پہ رکھ دیا گرم ہوکے آہ وہ ساتھ نے آپ سے شیئر کیا نہیں ہے یہ بابا باما کے ساتھ رہ رہ کے اور شکر پڑھنے ہمیں ہمارا ہمیں بھوک لگنے ہمارا کو چھانے کا دل کریں کھاؤ کیا کھاؤیں تو ہمارا لو کی چیپ سنائے کھاؤیں کوئی پرابلم دل کریں کوئی پڑھنے کوئی اٹھا کوئیو یہاں نینے پتہ نہیں ہمارے کوئی ایسے میری بھوک لگتی رہتی ہے سارا دین تو بھوکے ہوتے ہیں ہمیں کنڈا کرو ڈیوز نہیں آتے اچھا دیں یہ لے جو اپنے روم میں گائد آپ لے کیا ہے بھئی گا سونے بھئی سکر لولا کیا سکر لوں مجھے ہمیں خود بھائی دیکھو اجو میں نے یہ توڑ دیا اچھا خیر ہے اور اجو بک اللہ میرے کہیں طرح پلان نہیں دہی چلو چلو بس بند کرو اجو بے اجو بے کامیاں آج کے لئے ایک نائی ملتے ہیں دنکس ویڈیو میں ہمیں رکھے گا خیال ہمیں رکھے گا جیدو ہمیں یاد اللہ حافظ